موسیقی حبیب الدین جنہی نے کہا کہ ہر بندہ بشر سے غلطیاں ہوتی ہیں بھٹو صاحب سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن اگر امانداری سے تذیعہ کیا جائے تو ظلفقار علی بھٹو کا دور محنت کشوں کا سنیری دور تھا ان کا کہنا تھا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ٹریڈ یونین کو دوبارہ کیسے بام پر لائے جائے انہوں نے کہا کہ ہر شعبے کی ایک یونین یعنی سیکٹرل سطح پر یونین بننا چاہیے بڑی حقے تمہوں نے محنت کے ساتھ اور چھوٹی ایڈ میں مقام کیا ہے میرے خیالے بہت سے لوگ دردی ساتھ کے اندر میں نہیں کرسکتے یہ دیرے نہیں جاتا ہے پر میں ان سے یہ بھی ارچومنس ہوں کہ ہم خود کوئی سنجیدہ کام کرنے پر میں اپنے نہیں کہہ رہا ہوں ہم نے کیا نہیں لیکن دوسروں سے ہم توقع رکھتے ہیں وہ بہے بہے کام کریں اور بہے سنجیدہ کام کریں میں یہ گزاری کا آپ سے کروں گا یہ ازبار پھر ڈیوڑا بتائیے اور یہ جو جیکمنٹری آپ نے بنائی ہے اس کو ہم پارٹ ون سمجھیں اور پارٹ ٹو کر کے اس میں جو ہے آپ مگی تو کمی کہیں پہ رہے گئے اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے سیاہ صاحب کہ آپ جو ہے اس میں مقام کے اوپر جو ہے ایک گول میس کانسل ٹائپ کی یوں ہے میٹنگ بھلا سکتی ہے اور اس میں مختلف خیال ساتھوں کو بھلا رہے ہیں اور وہاں پر کوئی آپ جیسا ہے اچھا ہی جیسا کام کرنے ہو جو سوالات کریں پرٹ ٹو کرنے کے لیبر مومنٹ کی اور سیاست کی حوالے سے کیونکہ بہت سارے اس میں سوالات ہوں تھے انہوں نے کہا کہ مایوسی کی باتیں مناسب نہیں ساری انجیوز غلط نہیں کرامت علی سمیت بہت سی انجیوز میند کشوں کے لیے بہتر کام کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مزدور رہنماؤں کو پلانٹ لیول کے بجائے میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے ٹریڈ یورن مضبوط بھی ہوئی پھر کمزور بھی ہوئی جو سب سے زیادہ لقصان ٹریڈ یورن کو پہنچا ہو جائے ہو سب کے دور میں جب پرون نے ٹھیکی داری نظام شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ لسانی لہر اور مذہبی مناسبت جس میں اس دور میں پہلی اس کے اثرات بھی ٹریڈ یورن پر بہت بھولی رہی لازمیں پڑے اس کے بعد ٹریڈ یورن کے اندر اس قسم کی پوزیشن ہو گئی اگر کسی پرانک پر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے لئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس بلاظری کا کون سا بڑا ہے اس سے مشورہ کر کے پھر ٹریڈ دے آتی ہے یہ بنیادی چیز رہی جس نے ٹریڈ یورن کو بہت زیادہ کمزور کیا مگر مایوسی کی بات ہے اب بھی نہیں ہمیں اپنے آپ کو نئے سوی سے منظم کر کے بیتر انداز میں اچاد قائم کر کے ہوں دوبارہ اٹھ سکتے ہیں اینجیوز پر بھی پھوڑی سی ترکید ہو رہے تھی مگر سب ایک جیسے نہیں ہیں کرامت صاحب نے بہت کام کیا اس ٹریڈ یورن فیلڈ میں خاص کر نیو نیو نیوڈیسٹی ڈیویلیمنٹ پرگرام جو فائنل نے چلایا تھا پی ایف یو جے کے صدر جی ایم جمالی کا کہنا تھا کہ سنتکار محنت کشوں کی سرگرمیوں کو کچل دیتا ہے اسی طرح اخبار اور ٹی وی کے مالکان صاحبیوں کے ساتھ نارواد سلوک کرتے ہیں آگے ہوئی آنے دیتے کسی اور کوئی بھی میڈر جڑھا ہے وہ کوشش نہیں کرتا کہ کوئی تیم پیار ہوئی سے کہ اس کی جگہ آکے لے اور اس کا جو بھی ایک ٹریور ہے وہ اپنا فورا کریں اور دوسرے لوگوں کو موقع دے تو ایک سلسلہ چکتا رہا ہے تو یہاں پر دونوں طرف سے بھی مسئلہ ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ بس باکیوں کو کمزور نہیں رکھتے تاکہ وہ ملنی کی پوزشن میں نہ آئے اور وہ متبادل کے طرفے کے نہ کھڑا ہو سکیں مزدور اینما منظور ازی نے کہا کہ ریاض آجیز اور شاید غزالی نے میند کشوں کی تاریخ پر ایک بہترین فلم بنائی ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس دور میں ٹریڈ یونین کیوں پنپ نہیں رہی تقریب سے نایاب علی قمر الحسن وکیل قان سواتی اختر حسین ایڈوکیٹ حسین باشا کرنا ریٹائر مختار بٹ نے بھی خطاب کیا دستاویزی فلم کے ڈائریکٹر ریاض آجیز اور ہفت روزار ٹریڈ یونین کے چیف ایڈیٹر شاید غزالی نے مہمانوں کی آمد پر شکریہ دا کیا قبل حضی شرکہ کو پچاس منر پر محیط ڈاکومنٹری دکھائی گئی جسے شرکہ اور مزدور اینماوں نے بہت سراہا شاید غزالی کسٹو آج کراچی